موسیقی بلخصوص عفاظِ قرآن کے لئے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہاں پر رکھ کر میں ایک اور بات ارز کرنا چاہوں گا ان عفاظِ قرآن کے لئے یہ نعمت ہے جو عفاظِ قرآن صحیح طریقے سے قرآن مقدس پڑھتے ہیں میں اسی کے ساتھ یہ بھی ارز کروں گا کہ رمضان مبارک آتے کے ساتھ ہی ہم لوگ اشتہارات لگے ہوئے دیکھتے ہیں تین روزہ پانچ روزہ مسوق عدب تو دو دو روزے کے بھی یاد ہے اب پتہ نہیں ہے دو روزے میں قرآن پڑھتے ہیں یا تورا زبور انجیر بھی شامل ہے اس کے اندر اور یالمون تالمون کی صدایں ہوتی ہیں ہماری سمجھ نہیں پڑتے اور فقہ اکرام نے اس کو بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا اگر بلکل بندہ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اور جس طرح قرآن نے فرمایا اگر اس طریقے سے پڑھے تو پھر تو ہم بھی پڑھنے کے لئے تیار ہیں لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جو تین روزہ پانچ روزہ چھ روزہ تراویہ ہو رہی ہیں جہاں سوا پارہ پڑھنے والا فارق ہوتا ہے وہیں چھ پارہ پڑھنے والا بھی فارق ہو جاتا ہے تو یہ نائنصافی والی بات ہے اور ہماری عوام بھی اس لئے اس طرح بھاگتی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید ہم تین روزہ پڑھنے کے جان چھوٹ جائے گی ہم پانچ روزہ پڑھنے کے جان چھوٹ جائے گی نہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر انتہائے رمضان تک سرکار نے تراویہ کو قائم رکھا اور تراویہ جو سنت ہے اور سنت موکدہ ہے اور اس کی جماعت جو ہے وزرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دور خلافت میں یہ ہوئی اور ساتھی آخری بات ارس کر کے میں اس سوال کے جواب ختم کروں گا بس ہو کر تراویہ کے بارے میں یہ بھی خدشات دیے جاتے ہیں کہ آٹھ رکات ہیں دس رکات ہیں بارہ رکات ہیں تو دیکھیں تسلسل کے ساتھ جو سلسلہ چلتا ہوا رہا ہے پسلی چودہ صدیوں سے ہمارے صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین اولیاء اکرام مفکرین مجتہیدین محدیسین تمام کے نزدی گئی کہ تراویہ کی بیس رکاتیں تھی اب لوگ اس کے اندر کا تخصیصات نکالتے ہیں آٹھ ہیں بارہ ہیں اور دیگر حادیث لے کر آتے تو ان حادیث کیا تو وہ شرعہ نہیں پڑتے یا ان حادیثوں کو وہ مطلب نہیں سمجھ پاتے کہ امہ اشتہ صدیقہ جو ان سے کیا مرات تھی وہ تاجد کی نماز تھی اور ساتھ وطر کو شامل کیا جاتا تھا وہ اس کا اصل میں مطالعہ نہیں کرتے اور اسی جہالت کی بنا پر وہ اس کو آٹھ اور بارہ تک یا گیارہ تک محدود کر دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تراویہ کی بیس رکاتیں اور چاند رات سے لے کر جب تک عید کا چاند نظر آئے اس وقت تک یہ تراویہ کی بیس رکاتیں ہیں اور این اقیابر نا سایے